بسم اللہ الرحمن الرحیم انفرمیٹیو ورڈ میں خوش آمدید ناظرین اگرچہ زمانہ قدیم میں بہت سے قبیلیں اپنے منفرد انداز میں صدیوں پرانی روایات کے مطابق زندگی گزارتے رہے ہیں لیکن دنیا میں ہوتی تیز رفتار ترقی کی بدولت اب قدیم روایات کے حامل قبائل بھی جدید دنیا سے واقف ہو چکی ہیں اور ان کے زندگی گزارنے کے طور طریقے بھی کافی حد تک تبدیل ہو چکی ہیں لیکن بے اوف پنگال کے انگن میں موجود نارت سینٹینل آئی لینڈ ابھی تک مارڈرن ورلڈ سے بلکل انٹچٹ ہے اس آئی لینڈ کے لوگوں کی زندگی کے بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تا کہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو مل سکے یہ آئی لینڈ اگرچہ انڈیا کی ایک یونین اندمن اینڈ نکوبار کے کنٹرول میں ہے لیکن اس کے باوجود یہاں بیرونی دنیا سے کوئی قدم نہیں رکھ سکتا انیس سو چھپن کے ایک پروڈیکشن ایکٹ کے تحت اس آئی لینڈ سے پانچ نوٹیکل مائلز تک کوئی بھی شخص نہیں جا سکتا آپ یہ جان کر تو دنگ رہ جائیں گے کہ دوہزار چار کے سنامی کے دوران جب ایک انڈین ہیلیکاپٹر امدادی سرگرمیوں کے لیے اس آئی لینڈ کے پاس پہنچا تو یہاں کے مقامی لوگوں نے اس پہ نیچے سے تیر پھینکنے شروع کر دیے جس کے نتیجے میں ہیلیکاپٹر لینڈ نہیں کر سکا اس تزیرے کی عبادی دو سو سے پانچ سو افراد کے درمیان سمجھی جاتی ہے لیکن اس حوالے سے کوئی حتمی خبر نہیں یہ آئی لینڈ ایک اندازے کے مطابق تقریباً ساٹھ ہزار سال سے عباد ہے یہاں کے لوگ ابھی تک کپڑے نہیں پہنتے بلکہ درختوں کے ٹینوں سے اپنے جسم کے کچھ حصوں کو ڈاپ لیتے ہیں ان لوگوں کا رہن سہن اور کھانا پینا ناقابلی یقین ہے یہ لوگ بینا بجلی گیس یا کسی بھی قسم کی جدید دنیا کی سہولت کے زندگی گزار رہے ہیں یہاں کے بشندے شیلو ریف کے بنے مخصوص چونپڑوں میں رہتے ہیں اور اکثر اوقات فشنگ میں مصروف رہتے ہیں یہ مچھلیوں کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاتے ہیں یا پھر جزیرے پہ موجود کچھ پھل وغیرہ کھاتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ بنا کسی پریشانی کے درختوں کے پتے اور ٹہنیاں بھی کھا لیتے ہیں یہاں کے لوگ شاید سینٹینلیس لینگویج کا استعمال کرتے ہیں دنیا سے بلکل لا تعلق ہونے کی وجہ سے ان کی لینگویج سمجھنا آسان نہیں ہا البتہ اس لینگویج کے کچھ الفاظ آنگ لینگویج سے ملتے ہیں لیکن بہرحال ان کی لینگویج انکلسیفائیڈ ہے یہ لوگ بیرونی دنیا سے تعلق اس لیے نہیں رکھنا چاہتے کہ اس سے ان کا کلچر تبدیل ہونے کا خدشہ ہے اور دوسرا یہ کہ مارڈرن ورلڈ کی ڈیزیزز سے خود کو بچانا چاہتے ہیں یہاں کے لوگ اپنے الگ رہن سہن کی وجہ سے مارڈرن ورلڈ کی ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہیں یہاں پر صرف پرمیشن لے کے ہی کبھی چند ایک ریسرچرز ہی جا سکے ہیں بینہ برمیشن اس آئی لینڈ کے نزدیک پہنچنے پہ بہت دفعہ لڑائی بھی ہو چکی ہے دوہزار اٹھارہ میں تو ایک امریکن ٹورسٹ کی موت بھی اس آئی لینڈ کے نزدیک پروٹیکٹڈ ایریا میں داخل ہونے سے ہوئی ناظرین یوں ہی بٹکتے ہوئے اس جزیرے کے آس پاس پہنچنا آپ کے لیے موت کا باعث بن سکتا ہے یہ ساری دنیا سے الگ لوگ اپنی ہی دنیا میں خوش ہیں اور یہ کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت پرداش نہیں کر سکتے ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید دلچسپ، حیرت انگیز اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے شکریہ